چاند ابھی نکلا نہیں کہ چاند دیکھنے سے پہلے ہی وزارت مذہبی امور اور محکمہ موسمیات میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا محکمہ موسمیات کو چاند نہ دیکھنے دینے پر رویت حلال کمیٹی یاد گئی ہے جانیں گی 24 نیوز کی نمائند ایک گوہر محسوس ہے گوہر بتائیے گا معاشرہ کیا ہے یہ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مفتی منید الرحمان نے وزارت مذہبی امور کو خط لکھا ہے جس میں یہ کہا کیا ہے کہ جو محکمہ موسمیات ہیں ان کو چاند دیکھنے کے حوالے سے روک دیا جائے اور اس حوالے سے جو بھی خبریں ہوتی ہیں اس حوالے سے روک دیا جائے کیونکہ جب اس طرح کی خبریں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے تو اس کی وجہ سے قوم تقسیم ہو جاتی ہے مختلف قسم کی ابحام کی خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح کی معاملات پچھلے عید پر بھی سامنے آئے تھے اور اسی خط کو وزارت مذہبی امور نے لے کر محکمہ موسمیات کو انتباک کیا ہے کہ اس حوالے سے آپ لوگ چاند کی جو خبر ہوتی ہے یا اس حوالے سے جو پیشنگوئی ہوتی ہے وہ آپ لوگ وقت سے پہلے نہ کر دیا کریں اس حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ رویت حلال کمیٹی کو مکمل ہونے دے دیے جائیں اس میں مفتی مونی برامان نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے قوم تقسیم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ مختلف قسم کے شبہات سامنے آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے قوم میں مختلف جگہوں پر عجیب عجیب قسم کی باتیں اور خبریں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں